آج کی یہ ویڈیو حج زائرین اور عمرہ زائرین کے لیے انتہائی اہم ہے جتنے بھی حج پر آنے والے حاجی حضرات ہیں انہی میں سے کل ایک مجھے کمیٹس آیا آپ کے ساتھ کمیٹس بھی شیئر کرتا ہوں کہ کمیٹس کیا تھا کمیٹس یہ آیا کہ کیا وہاں پر کھانے کا یعنی مزدلفہ عرفات اور مناویں کھانے کا پروپر انتظام ہے یا نہیں دوسرا کمیٹس آیا کیا مزدلفہ عرفات میں انگلیس ٹوائلٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ان دونوں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان سوالوں کے جواب معلوم ہو سکے جی تو بات کرتے ہیں پہلے کمیٹس کی کہ کیا وہاں پر کھانے کا پروپر انتظام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ یہاں سے جب بھی جائیں کسی بھی ملک سے جائیں تو اپنے ساتھ اپنا انتظام جو ہے وہ آپ تیاری کر کے جائیں اپنے ریال اپنے پیسے جو ہے وہ لازمی لے کر جائے کیونکہ وہاں پر انتظامات تو ہوں گے لیکن انتظامات ہونے کے باوجود بھی آپ کو اپنے پیسوں کی چیزیں خرید کر کھانی پڑیں گی اور کیونکہ جب بھی کوئی عمرہ پر جاتا ہے یا حاج پر جاتا ہے وہاں پر قریب قریب ان کو جو ہے وہ بقالے بھی مل جاتے ہیں مطعم بھی مل جاتے ہیں یعنی کھانے پینے کی ہر چیز جو ہے وہ مجسر ہوتی ہے وہاں پر وسیط تر انتظامات ہوتے ہیں لیکن یہ اب کنفرم نہیں کہ وہاں پر آپ کو فری دیں گے فی سبیل اللہ دیں گے بعض جگہ پر تو ایسا ہوتا بھی ہے لیکن آپ کے پاس اپنے ریال اور اپنے پیسے ہونا لازمی ہے کیونکہ آپ کو اگر آپ کے پاس اپنے ریال ہیں اپنے پیسے ہیں تو پھر آپ کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں قریب میں ہی مطعم بھی مجود ہوتے ہیں بقالے یعنی دکان بھی مجود ہوتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو جب چاہے جب مرضی ہو آپ کچھ بھی لے کر کھا سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ تب پہلے کمٹ کا جواب لہٰذا وہاں پر انتظامات ہوں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے بہرحال یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے ریال وغیرہ ہونا بھی لازمی ہے دوسرا کمٹ سی آیا تھا کہ کہ آپ پر انگلیش ٹوائلٹس بھی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں ہر طرح کے لوگ مریض بھی ہوتے ہیں جوان بڑے بچے بھی ہوتے ہیں تو تمام تر انتظامات ہوں آپ پر تمام تر انتظامات جو ہے وہ مجود ہوں گے لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں تمام حضرات حج پر جانے والے ہمیں دعاوں میں یاد رکیے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو لازمین سبسکرائب کیجئے گا شکریہ